پنچکولا میں ایک دل دہل آدینے والا معاملہ سامنے آیا ہے انسانیت کو شرم سار کرنے والی اس گھٹنا میں محض بارہ سال کی معصوم بچی کے ساتھ دشکرم کیا گیا ہے جس کے بعد بچی پریگننٹ بھی ہو گئی بچی مانسک روپ سے کمزور ہے اور اسے اسکٹرچی کے سامنے اسپیٹال میں بھرتی کر آیا گیا ہے محلیت تھانے کی ایسیچو نیہا چوہان نے بتایا کہ انہیں اسپیٹال سے سوچ نہ ملی تھی کہ ایک بچی کے ساتھ دشکرم کیا گیا ہے جس کے بعد بھی اسپیٹال پہنچی اور بچی کے پیتا کی شکایت پر معاملہ درج کیا بچی کے پیتا نے پولیس کو دی شکایت میں بتایا کہ اس کی پتنی کا دہانت ہو چکا ہے اس کے تین بچے ہیں ان کی بڑی لڑکی کے ام بارہ سال ہے اور وہ آنگنواری میں کھانا بنانے جاتی تھی جہاں پر کل اسے الٹی آنی شروع ہوئی اور آنگنواری والوں نے ان سے سمپرک کیا جس کے بعد بچی کو علاج کے لیے سامانے اسپیٹال لائے گیا جہاں جانچ میں سامنے آیا کہ ان کی بچی دو مہینے کی گروتی ہے وہیں معاملے میں کاروائی کرتے ہوئے پولیس اروپی کی تلاش میں جھٹ گئی ہے فیلحال بچی اروپی کے بارے میں بتا نہیں پا رہی ہے کیونکہ وہ مانسک روپ سے کمزور ہے ایک بچی ہے چھوٹی اور گربتی ہے ہمارے پاس رکھا آیا تھا ہسپیٹل سے ہم وہاں پہ گئے ہیں اور لڑکی سے لڑکی mentally retired ہے 75% تو اس سے پوچھتاش تو کی ہے لیکن ابھی کچھ یہ سامنے نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کس نے غلط کام کیا ہے اور اس کے فادر کی سٹیٹمنٹ پہ ہم نے ایف آئی آ ریجسٹر کی ہے اور معاملے کی پوری جانچ کی جاری ہے کہ کس نے یہ غلط کام کیا ہے اور باقی ابھی تک جو خبر ہے ہمارے پاس لڑکی کو بھی ایف پی جائی ریفر کر دیا گیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور جو بھی آگے کاروائی ہوگی وہ نیمان سارک عمل میں لائیں جائے گی بچی کتنے مہنے کی پریگنٹ پہ جائے گی بچی پریگنٹ ہے ایٹ ویکس کی جی پریشانی ہو رہی ہے لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کانسلنگ کی جائے اور کچھ سراغ ایسا نکالا جائے گی ہم تہے تک پہنچیں ماملے کی کہ کس نے یہ غلط کام کیا ہے اس کو بالکل گرفت میں لیا جائے گا اس کے خلاف کھڑی کانونی کاروائی کی جائے لڑکی بچی جو ہے بارہ سال کی ہے اور سٹوڈنٹ ابھی وہ پڑ نہیں رہی تھی پانچوی کے بعد اس نے پڑھا ہی بند کر دی تھی کیونکہ وہ پڑ نہیں پا رہی ہے کیونکہ وہ مینٹلی ریٹائرڈ ہے تو چانچ نے ابھی تک کچھ سامنے آیا ہے کس نے کیا ہے جن ابھی تک اس معاملے کی جان چل رہی ہے تو بلکل آروپیوں کو پکڑا جائے گا جس نے بھی یہ غلط کام کیا اس کی خلاف سخت کانونی کاروائی کی جائے گی لیکن ابھی تک اس کو رانڈپ نم کر پائے ہیں بہرحال معاملے میں پولیس نے اگیات وقتی کے خلاف معاملہ درج کا جان شروع کر دی ہے پیڈیت مانسی گروپ سے کمزور ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ پولیس کس طرح سے آروپی کا پتہ لگاتی ہے اور اسے اس کے انجام یعنی سلاکھوں کے پیچھے پہنچاتی ہے پنجاب کیسٹی ٹی وی کے لیے پنچکولہ سے بیورو ریپورٹ